میں بار بار بلوڑوں کی بیہار میں اب صرف اسے راستپتی شاشن ہی ایک ماتر بکل پہ ہے جب تک یہ مکہ منتری رہیں گے بیہار میں اس طریقے کی موتیں جنہیں میں حتیاء کہتا ہوں اس طریقے کی حتیائیں ہوتی رہیں ہونہ بلکل چاہیے پر سب سب دکھا لیے ہے میں مانداری سے بلوڑوں کی ایسی جگہوں پہ جا کر مطلب جتنی چورہ آپ کو ہوتی ہے جب آپ جا کر وہاں پر عورتوں کو روٹے بلگتے آپ دیکھتے ہیں میں ہر بار میں جاتا ہوں اور میں یہی دعا کرتا ہوں یہی کام نہ کرتا ہوں کہ بھوان نہ کرے کہ مجھے دوبارہ ایسے کسی پریوار سے ملنے جانا پڑے جنہی شراب پینے سے ہوئی ہو پر پچھلی بار نالندہ گیا تھا اس کے بعد بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ آج اس طریقے سے چھپنا میں ایک گھٹنا گھتی ہے اسی ایک بار تو سبشت ہے جو میں بار بار میں بولتا ہوں کہ یہ اب موتیں نہیں رہ گئیں یہ حتیاء ہے حتیاء آپ کس کو بولتے ہیں جس کے آپ کو جانکاری ہوتی ہے کہ بھئیہ اگلی بار ایسی گھٹنا پھر گھر سکتی ہے یا یہ ہو سکتا ہے وہ حتیاء ہو رہی ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ بہار کے ہر ایک جلے میں رہے رہ کر رہے رہ کر اس طریقے کی گھٹائیں گھٹ رہی ہیں اس کے بعد ہی مکھے منتری نتیش کمار جی اگر کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے اس کو لے کر کوئی ایسا کارے کرنے کو تیار نہیں ہے جس سے اس بات کو سنشت کیا جائے کہ بھئیہ کم سے کم اب اس کے بعد یہ گھٹنا نہیں کرتا ہے آج مجھے بتائیے نا کہ مکھے منتری نتیش کمار جی آکے گرہ جلے میں ہو جائے آج مجھے آپ اس بات کا وشواس کیسے دلائیں گے کہ بھئیہ چھپرا میں یہ جو ہوا اب اس کے بعد دیکھنا ہم ایسی کاروائی کریں گے کہ دوبارہ بیہار میں کبھی کم سے کم زہریلی شراب پینے سے کسی کی مٹی نہیں ہوگی یہ وشواس مکھے منتری اگر نہیں دلا سکتے ہیں بیہاریوں کو تو پھر ایسے مکھے منتری کے ہونے کا کیا مطلب ہے جو ایک سینس آف سیکیورٹی بیہار باسیوں کو نہیں دے سکتے ہیں تو اسی لئے ہم لوگ جو بار بار ہم لوگ جو مانگ کر رہے ہیں امنمنٹ کا کوئی فائدہ ہوگا کیا لگتا ہے تیرا چینجز کوئی فائدہ ہونے والا ہے اس سے فائدہ اس سے کیا ہونے والا ہے بس قانون کو آپ تھوڑا سا آپ لچیلہ بنانے کا پریاس کریں بھائی جب تک آپ ان گروہ کو نہیں پکڑیں گے جنہوں نے اپنی جڑوں کو مضبوط کر دیا بھائی زہریلی شراب یہ ترم ہم لوگ تب سننے لگے جب سے آپ شرابندی قانون لے کر آئے تو اس کا مطلب زہریلی شراب کا نرمان بیہار میں ہونا شروع ہو گیا اس قانون کے ورود میں تو جب تک آپ اس کی جڑے نہیں اکھاڑ کے فائدہ کہ میں بار بار میں اس بات کو بول رہا ہوں کہ ایک گروہ بتائیے نا جو مکہ مندری نوکیش کمان نے کبھی پکڑا ہوگا آپ ڈاکٹرز کو پکڑ رہے ہیں انجینئرز کو پکڑ رہے ہیں دلہل کے کمرے میں آپ گھوس رہے ہیں پر کوئی ایک گروہ بتا دیجئے جہاں پہ انہوں نے پکڑا ہوگی بھائی یہ لوگ بیٹھ کے ہاں پہ زہریلی شراب کا نرمان کر رہے تھے یا یہ لوگ آیات کر رہے تھے شراب کا ہمارے بیہر میں تو ایک گروہ تو آپ نے پکڑا نہیں کسی تذکر کو آپ نے پکڑا نہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سنرکشن پر آپ دے نا بھئی آپ کی ناک کے نیچے اگر یہ دھندہ پل رہا ہے پناپ رہا ہے ساشن پر شاشن کو جانکاری ہے تو اس کا آپ کا سنرکشن پر آپ دے اسی لئے میں بار 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 بول رہا ہوں کہ بیہر میں اب صرف اسے راستپتی شاشن ہی ایک ماتر بکل پہ ہے جب تک یہ مکہ منتری رہیں گے بیہر میں اس طریقے کی موتیں جنہیں میں ہتیا کہتا ہوں اس طریقے کی ہتیاں ہوتی رہیں مکہ منتری نتیش کمار جی اس طریقے کے پرلوبھن دینے کے لیے جانے جاتے ہیں وہ سال در سال مکہ منتری بنے ہی اس طریقے کے جھوٹے وعدے کر کے ہیں دوہزار پانچ میں کیا کہہ کر آئے تھے کہ بھائیا میرا سپنا ہے کہ جتنے بھی پلائن کر کے باہر گئے ہوئے بیہاری ہیں ان سب کو میں واپس لے کر رہا ہوں جو مکہ منتری اپنا سپنا نہیں پورا کر پایا وہ بیہاریوں کے سپنے کو کیا پورا کریں گے اسی طریقے سے اس بات پہ جس طریقے سے انہوں نے پچھلی بار چناؤں سے پہلے قانون لے کر آئے تھے کہ انہوں سوچے جاتی کہ کسی بھی ویکٹی کی ہتیاں ہوگی اس وقت بہرال ہم لوگوں نے اس بات کا ویروت کیا تھا کہ ایک مکہ منتری ہتیاں کی کامنا کرتا ہے اس سے دکھت اور شمنا کچھ نہیں ہو سکتا آپ کی سوچ بھی کیسے آتی ہے کہ آپ کے پردیش میں کوئی ہتیاں ہو پر بہرال اس وقت انہوں نے اس بات کا لے کر آئے تھے یہ یوجنا کہ اگر کسی کی ہتیاں ہوگی تو ان سپیڑت پریوار کو سرکاری نوکری دی جائے گی آپ جا کر دیکھ لیجئے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک پریوار اگر دیکھ جائے جس کی پریوار میں ہتیاں ہوئی اور ان کے آشرتوں میں سے کسی کو سرکاری نوکری ملی ہو تو آپ جو کہیں گے میں ہارنے کو تیار ہوں ایک پریوار نہیں بلکہ جتنی جگہ ایسی ہاتھی آئیں ہوئی ہیں میں نے خود ڈی ایم صاحب سے میں نے بات کی ہے تو ڈی ایم وہاں کے کہتے ہیں کہ بھئی اس کو لے کر کوئی نوٹیفکیشن نہیں آئے کوئی عدیس اوشنا اس کو لے کر ابھی تک جاری نہیں کی گئی ہے تو صرف جھوٹے وعدے جھن جھنا دینے کا آپ کام کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ بیہار کی جنتہ بے پروف ہے آپ ان کو اس طریقے کی باتیں بولیں گے اور وہ آپ کے وعدے میں آ جائیں گے اسی رہے اس وقت کی آئیت ہو رہی ہے تیسے نمبر کی باتی آپ بن کے رہے گئے سوچتے ہیں کہ جیڑے کو بڑا کھولا ہے